اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی ہے اور وہ دعا اللہ کے کلام میں ہے جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ کی گندگی سے ایسی گناہ سے نفرت ایسی اس کی برائی اور اس کی پیچھے تباہی اور بربادی کا یقین اس گناہ کی پیچھے اللہ کا غضب اس گناہ کی پیچھے ہلاکت اور بربادی کا یقین یہ روشن دل لکھنے والا ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے روشن ضمیر صاف دل اسی کی بصیرت گناہ کی یہ زلت دیکھ رہی یہ گناہ کی پیچھے کیا زلت اور رسوائی ہے کہنا یہ رب سے جنہوں احبو ایلیہ ویمہ یدعوننی ایلیہ یہ اللہ اس گناہ سے بچا لے اگر اس کی خاطر مجھے جیل جانا جانا پڑے تو مجھے یہ پسند ہے جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے تاری کوٹری اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کب تک یہ قیدو بن کی صحبتیں برداشت کرنے پڑیں اس لئے کہ بساوقات میرے عزیزو کوئی این گناہ اس پہ شرمیندگی نہ ہو بساوقات وہ اپنی انسان اپنی پوری آخوت برواد کر دیتا کون سا گناہ تین سا گناہ موت کے وقت مصیبت بن کے آ جائے اور بغیر کلمے سے چلا جائے کون سا گناہ کس گناہ کی پیچھے کوئی ایسی مصیبت چھپیوں کی ساری زندگی کی نیکھیاں صفر ہو جائے کون سا گناہ موت کے وقت آر بن جائے زبان پہ کلمہ جاری نہ کرنے دے زبان پر اس گناہ کا اثر ظاہر ہو جائے کون سا گناہ اس لحظ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ عنہ فرمائے کرتے تھے اللہ کی لا فرمانے کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ کی لا فرمانے کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہوتا ہے ایسا شخص ہر وقت خطرے میں ہے کب اللہ کے غزب کے نشانہ بن جائے تو کس وقت اللہ کے غزب کا نشانہ بن جائے کہیں تماشا بن جائے دنیا کے لئے تماشا بن جائے وہواہ تھی بڑی وہواہ تھی دیل کہاں لگتی ہے تماشا بننے میں اوپر سے نیچے آنے میں اللہ کے لئے کوئی لمبے چھوڑے فوج کی طرح کا فوج کی ضرورت کوئی نہیں بات اس کا تو تیہ کرنا ہے تبداللہ عمد عمباس رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے نہ جانے کون سا غناء اس کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہو اور وہ اس کے لئے حلاقت کا باعث بن جائے لیکن آج کے مسلمان کی حمد اتنی پست ہے اور گناہ اس کی زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ اس کا خیال بھی اسی نہیں آتا کہ میں نے اپنے دامن کو گناہ کی ہر گندگی سے بچانا ہے یہ خیال ہی نہیں آتا ہے اس کو یہ یہ تیہی نہیں کرتا یہ عظم ہی نہیں کرتا کہ میں نے اپنے دامن اٹھو ہر گناہ کی گندگی سے بچانا ہے اس نے تخصیم کر رکھے ہیں اپنی زندگی تخصیم کر رکھے ہیں کچھ اللہ کے لئے کچھ شیطان کے لئے کچھ اللہ کے لئے کچھ دنیا والوں کے لئے کچھ مسجد کی زندگی کوئی سوسیٹی کی زندگی اس نے اپنی زندگی اپنے خیال سے تخصیم کر رکھی ہے اور اسی پر وہ تمہین ہے اسے یہ خیال ہی نہیں کہ شیطانی زندگی کبھی ایسی رسوائی دکھائے گے کہ ساری زندگی بے دینی کی ہو جائے گی سارے نتیجہ صفر ہو جائے گی اس لئے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا وضب چھپا ہے اگر ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور ایسی گناہوں کی ظلمت نے متواری کہ ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی تجارت کا سارا بنا لیا گناہوں کی زندگی کو اپنی وعیشت کا سارا بنا لیا گناہوں کی زندگی کو اپنے اسٹیٹس کا سارا بنا لیا ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی ترقی کا سارا بنا لیا ایسی گناہوں کی ظلمت نے متواری جو بربادی کا سمان ہے آج ہم نے اسے اپنی فلا کا سمان بنا لیا جس میں ہلاکت ہے اسی کو ہم نے اپنی نجات کا ذریعہ بنا دیا جس میں پستی اور ذلت ہیں اسے کو ہم نے اپنی کامیابی کی شہرہ سمجھ دیا ایسی گناہوں کی ظلمت نمت ماری ہے تاکہ نافرمانی بہت بڑی احسان فراموشی ہے کب تک گناہوں کی آگ میں جنتے رہیں گے میرے عزیزوں اس آگ کی تپش اس دنیا میں کم ہے قسم خدا کی موت کی کڑواہت اس تپش سے بھی گناہگار کے لیے زیادہ ہے اور قبر کی بربادی اس سے زیادہ ہے اور کل کی آگ نار اللہ المقدا اللہ تی تپدعو لنفیدہ وہ اللہ کی آگ ہے وہ صرف جسموں تک بس نہیں آگی وہ دلوں تک بھی چھو جائے گی دلوں تک بھی وہ آگ پہنچ جائے گی دنیا کی آگیں مٹی ڈالنے سے پانی ڈالنے سے وجہ کرتی ہے وہ اللہ کی سلگائی آگے وہ نہیں مجھے گی دنیا کی آگ بھی گناہوں کی شکل میں آدمی اس میں جل رہا ہے اور موت کی کڑواہت اس گناہ کی نحوست سے اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہوگی اب علیہ السلام فرما کرتے تھے اللہ کے مجرم کی ساس جس انداز سے نکلتی ہے زمانہ دنیا والے دیکھ لیں اسے یوں بھی یارم مددگار چھوڑ کے بھاگ جائے لیکن اللہ نے پردے میں رکھا ہے اسے پتہ ہے جو اس سے بیٹ رہا ہے جو اس سے گزر رہا ہے پھر مثال دی فرمایا باریک سا کپا دوبتہ اگر جھاڑیوں میں اُلج جائے اور پھر اسے کھیج کر نکالا جائے جیسے وہ دوبتہ تار تار ہو جاتا ہے ایسی جب اس کی روح نکلتی تو جسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے تار تار ہو جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ محفوظ فرمائے جب زندگی میں گناہوں کی آگ میں جلتا ہے تو موت کی تقلیق تلخی اس تپش سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ میرے عزیزو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فیصلہ ہو اس سے فیصلہ ہو اور اللہ سے مدد مانگی جائے